جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوست خرید سے ہوگے اور ویکنڈ اچھا گزرہا ہوگا سیونگ اور انویسمنٹ کے ساتھ ساتھ مختلف موضوعات پر بھی ہم نے جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کر رکھی ہیں تو ان کو بھی آپ دیکھ لیا کریں کبھی ایک بار اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو لیکن خاص الخاص جو ہے وہ میوچل فنڈ کے حوالے سے میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھئے میوچل فنڈ میں بھی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس طرح سے کہ سٹاک مارکٹ ہے آپ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کسی شیئر کے اندر جمپ لگا دیتے ہیں میوچل فنڈ میں بھی آپ نے ایسا نہیں کرنا کیونکہ ٹیکنیکل انیلیسیز یا فنڈامنٹل انیلیسیز جو ہے وہ صرف اور صرف سٹاک مارکٹ میں نہیں ہوتا سر وہ دنیا کی ہر سیونگ اور ہر انویسٹمنٹ کا جو انسٹرومنٹ ہے اس کے اوپر وہ لاغو ہوتا ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کسی بھی میوچل فنڈ کو ایک مرتبہ پتہ لگے گا کہ وہ اس نے جو ہے وہ پچیس پرشنٹ گین دیا ہے اگلے مہینے پتہ لگے وہ تین پرشنٹ پہ آ گیا پھر وہ مائنس میں چلا گیا ہے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو آرام ہے نا زندگی میں یا جو سکون یہ جو اکثر حملے کہتے ہیں جی فلاں کام کر لیں اور اس کے بعد آپ آرام سے بیٹھ کے کھائیں اور کمائیں ایسا نہیں ہے کچھ نہ کچھ ہیلو ہجت آپ کو کرنی پڑتی ہے چاہے آپ سٹاک مارکٹ میں کام کریں یا میوچل فنڈ میں کریں یا کہیں بھی کریں اگر آپ سلیپنگ پارٹنر بھی بنتے ہیں تو کبھی کبھی وہ کیا کہتے ہیں اپنی آنکھ کھولنی پڑتی ہے کبھی کبھی جاگنا پڑتا ہے اگر آپ لمبی نیند میں سو جائیں گے کہ جی میں نے بس انویسٹمنٹ کر دی ہے اور اب میں چھپ کر کے بیٹھا ہوں اور دوبارہ کبھی اس ہنڈی کا ڈکن اٹھا کے دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی تو سر وہ ہنڈیاں نیچے لگ جائے گی اس لیے ویڈیو دیکھ کر چھلانگ مت لگائیے گا یہ مجھے مجبوراں کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ بہت سارے میسیجز اس طرح کے محصول ہو رہے ہیں خیر اب چلتے ہیں آگے بات یہ ہے کہ مارکٹ میں جو صورتحال ہے وہ تھوڑی سی بہتر رہی جمعہ والے دن مارکٹ نے سو پوائنٹ کا اضافہ کیا لیکن مارکٹ میں جو والیم تھا ایز کمپیر ٹو وینس ڈے تھرس ڈے وہ اچھا تھا تو یہ ایک اچھا سائن ہے کہ لوگ جو ہیں ان کو شاید کچھ تھوڑی سی کلیریٹی ہوئی ہے ڈار صاحب کے مختلف جو انہوں نے دورے فرمائے ہیں مختلف قسم کے چیمبر آف کومرس کے تو شاید لگتا ہے کہ وہاں سے ان کو کچھ وائبز ایسی آئی ہوں گی جس کے بعد انہوں نے کچھ جو ہے وہ خریداری فرمائی آگے چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں کہ گرافیکل ویو کہتا ہے ساری سرکٹ بریکر کیا کہتا ہے ماشاءاللہ سے چھے کمپنیز اپر کیپ ہیں جس میں بیسٹ ویس سیمٹ جو ہے وہ قابل ذکر ہے بہت اچھی کمپنی ہے اور چونکہ یہ بھی کود پڑے ہیں اس حوالے سے کہ وہ بھی اپنی جو ہے وہ پیڈ اپ کیپٹل بڑھانے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کو اپر کیپ لگا بہت اچھا شیئر ہے اس سے پہلے جو ہے وہ ہم لکی پر بات کر چکے ہیں لکی والوں نے بھی بائی بیک کرنے کے بعد اب جو ہے وہ بھی اس دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں لیکن آپ ایک چیز کا تھوڑا سا اندازہ لگائیے گا جس سے پتہ نہیں کیوں مجھے تھوڑا سا خدشہ ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ تر نے جو اپنی بورڈ میٹنگز ہیں ان تمام چیزوں کی کنفرمیشن کے لیے وہ انہوں نے بجٹ کے بعد کی رکھی ہیں یعنی کہ اگر تو بجٹ میں کوئی چیز فائنل ہو گئی تو بسم اللہ بورڈ میٹنگ میں اس کو پاس کروا لیں گے لیکن اگر وہ نہ ہوئی اور یہ چیز صرف ایک افوائی نکلی تو پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے کہ یہ چیزیں کینسل ہو جائیں گی تو برحال کوشش یہ کریں کہ سوچ سمجھ کر جو ہے نا وہ آپ اپنی پوزیشن بنائیے تاں کہ بجٹ کے نو تاریخ ہے چار پاگلے ہفتے کی بات ہے انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور کافی ساری چیزیں جہاں وہ کلیر کرسٹل کلیر ہو جائیں گی لور کیپ کی بات کرتے ہیں لور کیپ میں کچھ نہیں ہے اور اب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گرافیکل ویو کا کہتا ہے گرافیکل ویو کو بھی ڈسکس کرتے ہیں بہت سارے سوالات جو ہیں وہ موصول ہوئے پی ایس او کے حوالے سے کہ جی پی ایس او جو ہے اس کو کیا کرنا ہے اس کو خریدنا چاہیے اس کے اوپر بات کی جائے تو میں نے سوچا چلے آج ہم بات کر ہی لیتے ہیں گرافیکل ویو میں سیمبر پوزیشن کو دیکھتے ہیں پھر ہم بی ایس او کی بات کرتے ہیں ماشاءاللہ سے پی ای بی ٹی ایل میں ٹین میلینز کا والیم تھا بہت اچھا والیم لگا جی اس میں اس کے بعد ڈی جی خان میں بھی اچھا تھا اور سیمٹ سیکٹر جو ہے اس کے حوالے سے کچھ ملی جلی سی خبریں آ رہی ہیں میں نے تین چار دن پہلے بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ میں سیمٹ سیکٹر کے بات کروں لیکن جو اسوسییشن ہے سیمٹ منفیکشنگ والی وہ کچھ اور کہہ رہی ہے کچھ جو اخبارات ہیں ان کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں تو بات جو ہے وہ چونکہ تھوڑی سی یوں سمجھ لیجئے کہ کلیر نہیں ہو رہی یہ سیمٹ کے حوالے سے نہ تو اس کی ایکسپورٹ کے حوالے سے بات جو ہے وہ کلیر ہو پا رہی ہے اب وہ سمجھ نہیں لگتی کہ بندہ کس کی بات پر یقین کرے تو اس لیے میں نے اس کو کوڈ بھی نہیں کیا ویڈیو کے اندر کیونکہ اگر تو میں نے ایک سورس سے خبر کو پکڑا ہوتا تو میں شاید اس کو پر ویڈیو بنا دیتا لیکن مجھے بیرے پاس ٹائم تھا میں نے دو دن جگہوں سے اس خبر کو چیک کرنے کی کوشش کی سیمنٹ کے حوالے سے تو وہ کنفرمیشن نہیں ہو پائی تو اگلے ایک آ دن میں اور دیکھوں گا انشاءاللہ پھر ہم سیمنٹ سیکٹر کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں گے تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں پی ایس او کا کیا مسئلہ ہے آخر مجھے اتنی جو میسیجز محصول ہو رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں پی ایس او بہت اچھی کمپنی ہے مسئلہ کیا ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آئل ایکسپلوریشن ہے یہاں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ امپورٹ ہے اب جب آئل امپورٹ ہوا تو وہ ذمہ پڑے گا پی ایس او کے پھر اس کے بعد جو سیل ہوگی وہ ہوگی پی ایس او کے ذریعے سے پھر جو آپ کے جو پاور جنریشن کے ہیں ان کو جو آئل ملے گا وہ بھی پی ایس او سے ملے گا اصل میں پی ایس او کی کولیکشن کا پرابلم ہے سیلز کا پرابلم نہیں ہے جس طرح آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی دکان ہے اور آپ کی دکان میں آپ نے ایک لاکھ روپے کا مال ڈالا اب لاکھ روپے کا مال ڈالا تو پچانوے ہزار جو ہے وہ آپ نے محلے کے لوگوں کو ادار دے دیا اب پچانوے ہزار تو آپ نے دے دیا سیل آپ کی ہو گئی پتہ لگے جی ایک ہفتے میں لاکھ روپے پچانوے ہزار کا مال بگ گیا ہے لیکن سر آپ نے جب اس دوبارہ سے خریدنے جانا ہے مارکٹ کے لیے تو آپ کو تو کیش چاہیے نا تو سیلز تو آپ کی بڑھ گئی لیکن ریکوری نہیں ہوئی لوگوں نے پچانوے ہزار کے پی ایک پانچ ہزار آپ کے ہاتھ میں دے دیا اور باقی کا جی اگلے بھی نہیں دھانگے so this is the problem with پاکستان state oil سیلز issue نہیں ہے profitability issue نہیں ہے لیکن جب تک profit mature نہیں ہوتا تب تک وہ profit نہیں کہلاتا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اب وہ political ایک بات ہو جائے گی وہ چھوڑیں میرے ذہن میں آئی تھی کہ جس طرح سے نواز شریف صاحب کو جو تھا وہ ناہل کیا گیا تھا کہ جی یہ آپ کے کھاتے میں تو ہے تو لیکن آپ نے show نہیں کی تو ایسا ہی کچھ زلزلہ پی ایسو کے ساتھ بھی ہے لیکن technicals کچھ اور کہتے ہیں سپریم کورٹ کا law کچھ اور کہتا ہے technicals اور قانون یہ کہتے ہیں کہ جب تک کچھ چیز میں چور نہیں ہو جاتی تب تک آپ اس کو consider نہیں کر سکتے تو اس کا expected profit تو بہت زیادہ ہے sales اس کی بہت اچھی ہیں مسئلہ recovery کا ہے اور پاکستان کی اس وقت جو economical situation چل رہی ہے اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ پی ایسو جو ہے اس کا یہ سلسلہ اسی طرح سے چلے گا کیونکہ جب تک جو circular debt ہے اس کو وہ ختم نہیں ہوگا تب تک یہ معاملات سیدھے نہیں ہوگے اور اس وقت حکومت کے بعد liquidity نہیں ہے power generation کو پیسے دینے کے لیے یا circular debt کو ختم کرنے کے لیے اور یہ ختم ہوگا بھی نہیں کچھ ہو سکتا ہے کہ دو چار سو اور ابھی دردر کر دیے جائیں اور وقتی طور پر جو ہے وہ پی ایسو کا پیہ بھی چلے لیکن in the long run ابھی economical situation ایسی ہے کہ معاملہ سیدھا نہیں ہوگا اب یہ تو background مجھے امید ہے کہ آپ کو اب سمجھ آ جائے گی کہ پی ایسو کا اصل میں پھڑا کیا ہے اب جو ہمارے سامنے جو چیزیں ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم چلتے ہیں اس کے financials کی طرف اچھا quarterly آپ اس کی earning دیکھئے تو 2023 کے پہلے quarter میں اس کی earning آتی ہے 2 روپے 55 پیسے اور دوسرے quarter میں 9 روپے 71 پیسے کا loss ہے اب یہ چیز ذہن میں رکھی گا کہ یہ loss loss نہیں ہے یہ مسئلہ recovery کا ہے امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آگئے ہوگی جو بھی پہلے منہ تمہید باندھی ہے کیونکہ اگر کسی company کا یہ loss ہونا تو پھر 29 روپے کا profit نہیں آتا next quarter کے اندر یہ جو آپ کو زگ زگ نظر آ رہا ہے اس کی earning کے اندر یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ collection کا ہے جب جس quarter میں اس کی collection ہو جاتی ہے profitability چھت کو لگتی ہے اور جہاں پر collection نہیں ہوتی وہاں پر یہ loss میں آ جاتا ہے تو issue جو ہے وہ sales کا نہیں ہے right امید ہے کہ یہ بات clear ہو گئی ہوگی اب میں نے کافی details سے بیان کر دی ہے اب چلتے ہیں آگے اور اس کو تھوڑا annually دیکھ لیتے ہیں annually دیکھیں کہ 2020 میں 13 روپے کا loss شو کر رہا ہے 21 میں 62 روپے کی earning ہے اور 22 میں 103 روپے کی earning ہے یہ earning اب اتنی کہاں سے آ گئی وہی issue ہے جو میں نے پہلے بیان پیسے کی جو circulation ہوگی تو یہ share جو ہے یہ بہت اچھا share ہے اب اس وقت یہ trade کہاں پر کر رہا ہے پھر اس کے بارے میں رائے بھی قائم کرتے ہیں اس وقت یہ trade کر رہا ہے 100 روپے کے اوپر اور اس کی جو last year کی earning ہے وہ ابھی جو ہم نے دیکھی وہ تقریباً 183 روپے کی ہے چلے فرض کریں کہ ہم اس کو 200 روپے کی earning جو ہے وہ تصور کر لیتے ہیں تو ساری یہ دو کا multiple بنتا ہے جو کہ stock market میں سمجھ لیجئے کہ free تصور کیا جاتا ہے technicalی دیکھیں گے اور آپ اس کو analyze کریں گے فارمولے کے تحت تو یہ share اس وقت جو ہے وہ free میں ہے come as come اگر اس share کی earning جو ہے یہ continue کرتا ہے اپنی 200 روپے کی earning تو کم از کم یہ share جو ہے وہ 2000 روپے کا ہے لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے جہاں سے میں نے شروع کی کہ سونے کی چڑھیا ہے پی ایس او لیکن مسئلہ وہیں پر ہے کہ جب تک recovery نہیں ہوگی یہ profitability show نہیں کر سکتا اور حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے تو profitability آنے کے ابھی فی الحال مجھے چانس نظر نہیں آ رہے ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ صورتحل بہتر ہو جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ technically جو ہے اس کا چارٹ کیا کہتا ہے technically جو ہے یہ اس وقت چونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ 100 روپے پر trade کر رہا ہے اس کا جو history کا low ہے وہ تقریباً 91 روپیز کا ہے 91 اب history کا low تو یہ مجھے لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اس کو خریدا جا سکتا ہے yes وہ لوگ اس کو خرید سکتے ہیں 95 کے around in steps کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو یہ share جو ہے یہ اگلے کچھ سال سے دو سال بھی hold کرنا پڑتا ہے تو وہ اس کو hold کریں گے کیونکہ آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ 2022 میں جب اس کی earning آئی تھی اور بہت اچھی earning تھی تو اس وقت جو اس کا high لگا تھا وہ 250 روپے کا لگا تھا اب آپ یہ تصور کر لیجئے اور ڈھائی سو روپے کی earning اس کی ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ اگلے میں ہی نہیں شو کر دے اگر اس کے جو collection ہیں وہ clear ہو جائیں مختلف government اداروں کی طرف سے اس کو جی رکوریز ہیں وہ پوری ہو جائیں تو یہ اپنا history کے low کی طرف ہے اس کو بالکل خریدا جا سکتا ہے لیکن long term کے لیے short term کے لیے اس کو consider نہیں کیا جا سکتا لیکن آپ یہ ذہن میں رکھئے گا کہ یہ قومی احساسہ ہے بہت اچھا share ہے اس میں کوئی جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی management بھی ٹھیک ہے اس کی profitability بھی ٹھیک ہے اس کی sales بہت اچھی ہیں لیکن مسئلہ صرف اور صرف میں یہ چوتھی بار اپنی ویڈیو میں بتا رہا ہوں مسئلہ صرف collection کا لہٰذا technically بالکل اس کو بائے کیا جا سکتا ہے fundamentally نہیں کیا جا سکتا اب فیصلہ آپ نے اپنا خود کرنا ہے کہ آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں یا نہیں خریدنا چاہتے تو برائے مہربانی اگر آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھی ہے یہ میری پوری گفتگو دیکھی ہے تو پھر کوئی decision کیجئے گا یہ صرف محض جو ہے وہ ویڈیو کا thumb nail پڑھ کے اس میں کودنی کی کوشش نہ کیجئے گا تو امید ہے کہ پی ایس او کے حوالے سے معاملات clear ہو گئے ہوں گے آگے چلتے ہیں جی اور بات کرتے ہیں آج کی candle کی candle جو ہے وہ ماہشاللہ سے اچھی ہے اور there is a chances کہ market کے اندر کو بہتری کی کوئی امید بن سکتی ہے لیکن نو تاریخ تک اگر گزارہ کر لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا بات کرتے ہیں technicals کی کہ rsi کیا کہتا ہے rsi جو ہے وہ اس وقت 50 پہ ہے اور جب تک rsi جو ہے technical point of view سے وہ 50 یا اسے اوپر رہتا ہے اس کو positivity ہی consider کی جاتی ہے market جو ہے وہ sideways ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے گزشتہ دو دن سے market اپنی ایک range bound میں 40-50 100 points کے گرد گھوم رہی ہے اور یہ اس بات کا sign ہے کہ market یہاں پر stay کرنا چاہ رہی ہے اور یہ دو levels ہم نے پچھلے دنوں بھی discuss کیے تھے دونوں کے دونوں یہ دو لائنے ہیں 41,000 سے لے کر 41,800 تک کی یہ 500-700 points جو ہیں اس میں market گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہے لہذا اگر آپ کسی بھی حوالے سے market میں swing trade کرنا ہماری سرویس ہے یہ آپ کے سامنے ہے اور جو لوگ ہمارے پاس وٹس اپ پر کنیکٹیڈ ہیں ان کو یہ reminder دیتے رہتے ہیں 5 تاریخ تک آپ ہمارے پاس سرویس اس میں entry لے سکتے ہیں یہ تین قسم کے سرویس ہے ایک basic ہے دوسری منی management کی ہے تیسری ask شیر بیسک سرویس جو ہے سیمپل اس میں آپ بائی اور سیل کے حوالے سے اپ ڈیٹس دی جاتی ہے اس کے لاوہ ask شیر اگر آپ خود studies کرتے ہیں اور آپ کسی شیر کے حوالے سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ سرویس ہے تیسری انہین سرویس ہے اگر کہ ایوری ویکنڈ کوئی پندرہ منٹ کی کال جو ہے وہ آپ کے ساتھ ویٹس پہ بات کی جاتی ہے اور آپ کے پاس موجود جو شیر ہیں ان کی حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں آخری سرویس جو ہے ہماری منی منیجمنٹ کی ہے کہ اگر آپ پاس پیسہ ہے اور آپ بجائے اس کے سٹاک بارکٹ کا انتخاب کریں یا میوچل فانڈ میں جائیں یا پراپٹی میں جائیں اگر اس سے پہلے آپ اس حوالے سے ہم سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں اس وقت جو ریسٹ سچویشن ہے اس میں پیسہ آپ کو کہا انویسٹ کرنا چاہیے اور ممکنہ طور پر اس کا ریٹرن جو ہے وہ کتنا ہو سکتا ہے کیا سارا پیسہ ایک ایوینیو میں ڈالا جائے کسی ایک انسٹومنٹ کا انتخاب کیا جائے یا ایک سے زیادہ میں دیور سی فائی کیا جائے تو اس حوالے سے اگر آپ کو مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہماری یہ منی منیجمنٹ کی سرویس ہم نے نئی شروع کی ہے اس میں ہم رفلی آپ کو آدھے گھنٹے کی کال ہوگی جس پر آپ اپنا سارا معاملہ لسکس کر سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ منی منیجمنٹ یہ ون ٹائم ہے آپ اگر ایک کہ آپ کون سی سرویس جوائن کرنا چاہتے ہیں تمام بینک ڈیٹیلز اور جیز کی ڈیٹیلز ہیں فیس جمع کروائیے واتس اپ کیجئے ٹائم بنائیے اور ڈسکس کیجئے اللہ حافظ